اسلام علیکم، تھینک یو ایوریون فور کمنگ تو ہم لوگ آج لکی ہیں کہ حسن علیہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ریسرچ ہیڈ آف المورت گلوبل ارگنیزیشن تو آج کا جڈہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حسن علیہ صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں زندگی کی اپنی سفر کی کہانی سنائیں کیونکہ ہر ایک کی زندگی کی سفر کی کہانی میں باقی لوگوں کے لیے کوئی نوکی میسیج ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی کہانی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا اٹھیں گے تو اس کا سیشن شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جواد نے شاید بتا دیا ہے یا میں دوبارہ ناؤنس کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس میزان کی یو ایس بی ہیں جو کہ امریکہ سے ہمارے پاس آئی ہیں اس کا حدیعہ ٹوئنٹی ڈالرز ہے اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے گاڑی میں لگائیں اور چلتے پھتے دینے کے لیے بھی تو اس میں آپ جواز سے کانٹیک کریں تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں تھینکیو ایوریون تھینکیو حسن بھائی فور بینگ ہیئر ویٹس میں درست پلگا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى محمد الامین وعلى آلہ وصحابی اجمائین عزیزانِ گرامی قدر کینیڈا میں آج میرا یہ تیسرا دن ہے اور ان تین دنوں میں میں نے یہ کوشش کی کہ جس بھی جگہ پر مجھے مدو کیا گیا ہے اپنی طالب المانہ بصیرت کی حد تک جعوید احمد غامدی صاحب کی جو فکر میری سمجھ میں آئی ہے میں اس کو بیان کروں اس سلسلے کی یہ چھٹی نشست ہے جس میں مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا ہے اور یہاں کے منتظمین کی یہ خواہش تھی کہ اس نشست میں میں اس چیز کو انوان بناوں کہ جعوید احمد غامدی صاحب کی فکر کی طرف میرا التفات یا اس سے میری دلچسپی کا پس منظر کیا ہے اور میری مختصر سی جو طالب المانہ زندگی ہے اس میں وہ کون سے پہلو ہیں جو آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں میں ابتدا میں یہ ارس کر دوں کہ یہ ایک طالب الم کی زندگی کی رداد ہے یہ قبول حق کی کوئی سنسنی خیز داستان نہیں ہے لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کے ان گوشوں پر روشنی ڈالوں جو ہر طالب علم کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور ان میں اگر خیر اور اصلاح کا کوئی پہلو ہے اس سے آپ بھی کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکیں خاندانی طور پر میرا تعلق ایک برسغیر کے بہت معروف علمی خانوادے سے ہے میرے دادا مولانا محمد اسحاق الوی دارلوم دیوبند کے فاضل تھے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے شاگردوں میں سے تھے ان کے باقی بھائی بھی حصول علم ہی کی راہوں میں پوری زندگی سرگردہ رہے مشہور عالم ہے مولانا عبدالقیوم نیر ہزاروی وہ ہمارے دادا کے بھائی تھے لاہور میں ان کی وفات ہوئی وہیں پہ ان کی مرقد بھی ہے اسی طریقے سے ہمارے پر دادا مولانا اسماعیل صاحب مولانا خلیل احمد سہرنپوری صاحب کے معاصرین میں تھے ان کے رفقہ اور ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے ہندوستان میں آگرہ میں چشمہ فیض کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہمارے دادا دیوبند میں پڑھنے کے بعد جو ان کا بائی علاقہ تھا ایپٹ آباد کے نواح میں وہاں تشریف لے آئے اور وہاں پر پوری زندگی انہوں نے یہ کوشش کی کہ دین کی دعوت ارشاد اور تبلیغ کا کام کریں برسغیر کے بڑے علماء نے وہاں پر آ کر ان سے بھی اور ہمارے پر دادا سے بھی قصب علم کیا مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے بیٹے مولانا اسد مدنی ہو یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب ہو ان سب نے اپنی زندگی کا کچھ وقت ہمارے گاؤں میں ہمارے بزرگوں کی صحبت میں گزارا کہ ان سے وہ کچھ سیکھیں اسی طرح میری والدہ کی جانب سے جو میرا خاندان ہے وہ بھی بہت معروف علمی شخصیات پر مشتمل ہے معروف کا لفظ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ ان کے کام سے اور ان کی مسائی خیر سے پوری طریقے سے واقف تھے ہمارے پرنانا مولانا یوسف صاحب بنوری علی رحمہ اللہ ان کی مغفرت کرے بہت جل قدر عالم اور اسی طریقے سے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری کے وہ عزیز اور علمی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا کراچی میں انہوں نے ایک بہت بڑی دینی درسکہ قائم کی جامع علوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کے نام سے جہاں اس وقت ہمارے عزیز پھپا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب موجود ہیں بزرگ شخصیت ہیں اللہ ان کی عمر میں زندگی میں برکت دے اسی طریقے سے میرے نانا مولانا محمد تحسین صاحب وہ بھی ایک بہت ہی فہیم اور متین عالم تھے اور دیوبندی مکتب فکر سے ان تمام حضرات کا والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے اس سے ان کا تعلق تھا میرے والد صاحب 1966 میں کراچی آئے اور ان کا کراچی آنے کا مقصد یہ تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرے وہ دہات کے پسمندر سے نکلے انہوں نے بہت محنت سے وہاں پر پڑھا لکھا اب بھی جب کبھی مجھے اپنے گاؤں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے گھر سے اس اسکول تک کی مسافت کو نابتہ ہوں جو کموں بیش دس کلومیٹر بنتی ہے جس پر وہ روزانہ پیدل جا کے پڑھا کرتے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ علماء کے خاندان اور گھرانوں کی جو معاشی صورت احل ہوتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے اہداف خود تیہ کر سکیں لیکن اس کے باوجود ہمارے والد صاحب نے بہت محنت کر کے یہ قدم اٹھایا کہ وہ ہجرت کریں اور کراچی آ جائیں تو کراچی کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا وہاں وہ پڑھتے رہے اور جدید تعلیم کے اندر اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا میری پیدائش انہیں سو اٹھاسی میں ہوئی ہے اس وقت میرے چار بھائی پہلے سے موجود تھے اور ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ ایک جس کو آپ کہیں سیکولر ماحول تھا یعنی دادا کی طرف سے جو مذہبی طراز ہمیں ملی تھی یا نانا کی طرف سے جو مذہب کی بصیرت یا چھاپ ہمارے خاندان پہ تھی اس کا کوئی بہت زیادہ اثر میرے گھرانے پر نہیں تھا کیونکہ جدید تعلیم سے والد صاحب کا رجحان پیدا ہوا انہوں نے کوشش کی کہ آگے بچوں کو اور گھر کے ماحول کو بھی بہت لبرل اور سیکولر ویلیوز پہ استوار کریں لہٰذا ہمارے گھر میں کوئی بھی میرے بھائیوں میں سے یا میری بہن میں سے ایسا نہیں تھا جس کی دین کی طرف کوئی توجہ پیدا ہوئی دین کی طرف توجہ سے مراد یہ ہے کہ دین کا علمی مطالعہ کرنے کی کوئی خواہش ان کے اندر پیدا ہوئی یہی حال میرا بھی تھا مجھے یاد پڑتا ہے غالباً یہ انیس سو نینانوے کا سال تھا یا اٹھانوے کا سال تھا ہمارے والد صاحب مجھے تبلیغی اشتماع میں اپنے ساتھ لے گئے ان کی طبیعت کا یہ حسن مظہر تھا کہ زندگی کے جو جو امکانات ان کے سامنے آتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے بچے ان سے روشناس ہوں جس طرح وہ تبلیغی اشتماعات میں جاتے تھے اس طریقے سے وہ کبھی امام بارگاہوں میں بھی چلے جاتے تھے اسی طریقے سے وہ کوئی جدید علم کے ماہرین کی ورکشاپس وہاں بھی چلے جاتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ بچوں کو دنیا کے مختلف جو زاوی ہیں ان سے روشناس کرایا جا تبلیغی اشتماع میں یہ میری پہلی شرکت تھی اور اس اشتماع میں میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو پہلی دفعہ سنا مولانا تارک جمیل صاحب سے آپ سب حضرات واقف ہیں اس عہد کا ایک بڑا نام ہے انہوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک بہت غیر معمولی کام انجام دیا ہے آپ ان کی فکر سے ان کی آراز سے اختلاف و اتحاط جو چاہیں کریں لیکن یہ بات عمر واقع کے بیانی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پھیلایا ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب کی تقاریر سننے کے بعد میرے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ میں بھی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور بالکل اسی طرح جس طرح میرے دادا پر دادا میرے نانا پر نانا اور میرے خاندان کے باقی آئزہ اقربہ اس خیر کے کام میں اپنی زندگیوں کو لگائے ہوئے ہیں تو میں بھی کیوں نہ اپنی تعلیم کو اسی رخ پہ لے جاؤں میں چھٹی جماعت میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آگے تعلیم حاصل نہیں کروں گا اور میں دینی مدرسے کا رخ اختیار کروں گا جہاں پر جو قدیم طرز تعلیم ہے درس نظامی کی اس کو شروع کروں گا ظاہری بات ہے وہ جو عمر ہوتی ہے اس میں انسان بہت زیادہ غور فکر سے چیزوں کو نہیں سوچتا جذبات ہوتے ہیں تو ہم پہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں وہ دینی رو آئی بھی تھی کہ کچھ بھی ہو بس اب مدرسے میں جانا ہے اور اس اسکول کی تعلیم میں اور اس کے مضامین میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے یہ وہ مقام تھا جہاں وہاں میرے عزیز والد صاحب نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا اور میں آج پیشے مڑ کے جب دیکھتا ہوں اپنی زندگی کو اور مختصر سی طالب علمانہ زندگی ہے ستائیس ساتھائیس سال میری عمر ہے اس وقت تو میں جب جائزہ لیتا ہوں تو یہ ایک اقدام ہے جو اقدام میری پوری زندگی پر اثر انداز ہوا انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ زندگی میں تمہیں کیا بننا ہے اس کا فیصلہ تمہیں نے کرنا ہے تمہیں حق ہے تمہاری کیا ترجیحات ہیں کیا صلاحیتیں ہیں تمہیں کن امور میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے یہ تم بہتر جانتے ہو لیکن میں اپنے تجربے اور علم کی حد تک جتنا دنیا سے واقف ہوں تو میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو یہ تعلیم بارہ سال کی تعلیم ہے جب تم یہ مکمل کر لوگے تو اس کے بعد تم قم یونیورسٹی میں جا کے اہل تشیع بننا چاہو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تم ندوت العلماء میں جا کر قدیم ہندوستانی طرز تاریخ یا علم کی تعلیم حاصل کرنا چاہو تم سعودی عرب جانا چاہو اور سلفی منحچ پہ کام کرنا چاہو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن تمہیں اپنی بارہ سال کی تعلیم مکمل کرنی چاہیے میں آپ سے یہ ارس کروں گا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے استاز اور ہمارے جلیل و قدر استاز جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں بچوں کو چھوٹی عمر میں داخل کرانا یہ حلاقت کا فیصلہ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کو میڈیکل سائنس کی یونیسٹی میں داخل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس کی اس وقت نہ ان علوم میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے نہ وہ اس درجے کا حافظہ رکھتا ہے نہ اس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے تو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ بچہ ان میڈیکل سائنس کے علوم کو پڑھنے کے بعد کیا شہکار ہے جو معاشرے میں علاقے پیش کرے گا براڈ بیس تعلیم یا بارہ سال کی تعلیم کیوں ناگزیر ہے ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ یہ انسانیت کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ کسی بچے کو چھوٹی عمر میں دینی مدرسے میں داخل کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے کیا بننا ہے اس کے اندر اللہ نے کون سے ٹیلنٹ مخفی رکھے ہوئے ہیں اس میں کس درجے کی صلاحیتیں ہیں اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے تو یہ فیصلہ ہونے سے پہلے آپ یہ اقدام کیسے کر سکتے ہیں کہ مذہب کی اختصاص کی تعلیم اس کو آپ دینا شروع کرتے ہیں تو یہ جو بارہ سال کی تعلیم ہے یہ تعلیم کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہو اور اس کے بعد کوئی شخص اپنی زندگی کا فیصلہ کرے میں اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ براڈ بیس اسکولنگ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس اہد میں جی رہے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس زمانے کے نومز کیا ہیں اس زمانے کے ٹرنڈز کیا ہیں یہ زمانہ تاریخی حالات کی کس منزل پر کھڑا ہوا ہے اس زمانے کے اندر جو سماج ہے اس کا سوشل فیبرک کن اخدار پر استوار ہے اس زمانے کے اندر سائنس کن مراحل سے گزر چکی ہے علوم کے دروازے کیسے کھل چکی ہیں سماجی علوم نے کیا ترقی اختیار کر لی تو جب آپ براڈ بیس سکول سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو زندگی کے ان تمام حقائق سے آگئی حاصل ہوتی روشنی حاصل ہوتی آپ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی زبان کیا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کا محاورہ کیا ہے مثالیں کیا ہیں یہ دنیا کیسے بات سنتی ہے یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ یہاں پیش کریں تو اس کی پذیرائی ہوگی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں تو یہ تعلیمی نظام جو آپ کو بنیادی میتمیٹک سکھاتا ہے سائنس سکھاتا ہے آپ کو جنرل نالج کے بارے میں بتاتا ہے آپ کو تاریخ کے علم کے بارے میں بتاتا ہے آپ کی لینگویج کی سکل کو بلڈ کرتا ہے تو اصل میں یہ آپ کے دماغ میں ریزننگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اس تمام سفر سے گزرنے کے بعد آپ در حقیقت اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے امادہ ہوتے ہیں آپ کے اندر وہ کون سا ہنر ہے جو مخفی یا پوشیدہ ہے جس کو آپ نے آگے پالش کر کے اپنے زندگی کا نسبلین یا آدرش بنانا ہے جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنی اس طالب علمانہ زندگی کو تو یہ ایک فیصلہ تھا ان کا جس کو انہوں نے مجھ سے گفتو کر کے مشاورت کے ذریعے مجھے سمجھا کر امپلیمنٹ کیا چنانچہ میں نے بارہ سال کی تعلیم مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد اپنی خواہش سے اسی علم کی روایت سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا جس سے میرے بزرگ جڑے ہوئے تھے میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا افتادے طبع ہوتی ہے مجھے شوق تھا بچپن سے ہی کہ میں کچھ چیزیں پڑھوں کہانیاں پڑھوں نوویلز پڑھوں عدب پڑھوں شائری پڑھوں تاریخ پڑھوں کچھ سماجی علوم کے بارے میں دلچسپی تھی تو پڑھنے لکھنے کا ایک مزاج تھا اس مزاج کو ہمارے سکول نے مزید پروان چڑھایا تو میں یہ فکر لے کے دینی مدرسے کی طرف گیا کہ جو کچھ میں نے اس براڈ بیس تعلیم سے سیکھا اور سمجھا ہے اس کی روشنی میں اس کی مدد کے ساتھ میں اس دینی علوم کے اندر بھی مہارت پیدا کروں گا اور تحصیل علم کی نئی راہیں کھولوں گا جس وقت میں مدرسے میں داخل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی ایک قدیم طریقہ تدریس ہے اور اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے علوم اور فنون کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یعنی آپ کو عربی زبان سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس زبان میں ہونے والا جو کام ہے دین کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں آٹھ سال کا یہ نظام تعلیم ہے تو جس وقت میں نے وہاں داخلہ لیا اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ابتدا میں یہ تاثر تو دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ طریقہ تعلیم موڈرن جو موڈز ہیں ٹیچنگ کے ان سے مختلف ہے یعنی جدید جو طریقے ہیں زبان سکھانے کے اس کے اندر بہت ترقی ہو جو گیا زبان کو آپ دسیوں زاویوں سے سکھاتے ہیں اس میں اگر آپ نے کنورسیشن کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو اس کا ایک الگ منہ جائے آپ نے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو الگ منہ جائے آپ نے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو الگ منہ جائے پھر آپ کے لٹریچر کی ادوار ہیں آپ معاصر لٹریچر پڑھتے ہیں آپ قرون وستہ کا لٹریچر پڑھتے ہیں آپ جاہلی عدد پڑھتے ہیں تو ہر چیز کو سکھانے کا ایک مختلف منحج ہوتا ہے مختلف طریقہ ہوتا ہے اور جو سائنٹیفک وی آف سٹیڈی ہے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر وہ چیز رائج نہیں ہے ایک مختلف طریقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم طریقہ ہے اس کے ذریعے سے زبان اور بیان سکھائی جاتی لیکن اس کے باوجود میں نے پوری محنت سے اور دل جمعی سے کوشش کی کہ میں اس نظام کا حصہ بن کر اس کو سمجھوں اور اس میں سیکھوں تو پہلا سال تعلوم و فنون کی اسی طرح کی چیزوں میں گزر جاتا ہے دوسرے سال میں آپ کو دین کے اوپر جو تحقیق ہے علماء کی اس سے روشناس کرائے جاتا ہے اس میں قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ پڑھتے ہیں اور بنیادی طور پہ وہ سال وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو فقہ پڑھائی جاتی ہے یعنی فقہ علماء کا وہ کام جو انہوں نے مذہب شریعت اور آپ کے سماج کے اوپر قانون سازی کی ہے اس کا ایک ریکارڈ ہے فقہ کا علم وہ آپ کو پڑھائی جاتا ہے تو جساکہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت ایک غیر معمولی کام ہے کیونکہ اس کے اندر ہزاروں مسائل اور لاکھوں جو ہیں وہ استشہاد اور دلائل کی ایک دنیا اور انبار تو معلوم ہوا کہ دینی علوم کا جو روٹس ہیں وہ بہت گہری ہیں اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں کیوں نہ اپنے جدید تعلیمی پس منظر میں آنے کے بعد ان چیزوں کو دنیا تک پہنچاؤں اور دنیا کو بتاؤں کن کن مسائل کا حل پیش کیا ہے اور ہمارے دینی علوم کے ماہرین ہمارے علماء ہمارے مشاہیر ہمارے اکابرین کس درجے میں فہم فراست اور زکاوت رکھتے تھے کس درجے میں وہ متین اور فہیم لوگ تھے کہ انہوں نے مذہب کو اس طرح سے اس ڈیٹیل میں بیان کی ہے تو یہ ایک جذبہ انسان کے دل میں بھرتا ہے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی دنوں میں چیزیں مختلف پڑھتا رہتا تھا تو کراچی میں ایک جگہ ہے اردو بازار تو وہاں میں اکثر جاتا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو میری علمی رہنمائی بھی کرتے تھے ہم وہاں سے وہ کتابیں جو فتح پات یا ٹھیلوں پر عام طور پر بکری ہوتی ہیں بہت بہت سیدھا حال ہوتی ہیں تو وہ درہ سستی قیمت میں مل جاتی ہیں کوڑیوں کے مول مل جاتی تو ایک کتاب میں نے وہاں سے خریدی تو اس کتاب کا عنوان تھا غالباً آن حضرت کا سلسلہ نصب مولانا حمید الدین فراہی اس پر نام لکھا ہوا تھا تو میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بہت اچھی لگی کتاب جو لگا کہ یہ کوئی محقق آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے اور ان کی ایک نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ پر حجر اسفت کی تاریخ پر اور باقی جو بنی اسماعیل سے متعلق مباعث ہیں یہ بھی میرے علم میں آگیا کچھ دنوں بعد کہ انہی کے ایک شاگرت تھے مولانا مین آسان اسلاحی جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور وہ تفسیر ہمارے عام طور پر علماء کے گھرانوں میں رکھیوی بھی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو اس سے بھی کچھ آگئی ہو گئی غالباً دو ہزار تین کا سال تھا تین یا چار پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت گردش کر رہا تھا اور وہ تا حدود آڈیننس کا مسئلہ تو ٹی وی پہ بہت سارے مباحث چلتے تھے حدود آڈیننس کے متعلق تو ایک دفعہ میں نے کسی چیز کو دیکھتے گزرتے ہوئے جعوید احمد غامدی صاحب کو وہاں پر ٹی وی پر دیکھا تو ایک کنزرویٹف سوچ رکھنے والے طالب علم کا جو عام طور پر تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دین کی بات کون آدمی کر رہا ہے یعنی نہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مذہب کی بات کرنے کے لئے آئے ہیں نہ ان کا حال ہلیہ کو جس نویت کا ہوتا ہے نہ وہ اپنی گفتو کے شروع میں کوئی تمہید بانتے ہیں نہ مدوہ نسلی جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی عالم فاضل آدمی ہیں کسی ان کی دینی روایت سے وابستہ ہیں تو میں نے تاثر میں اس کو نہیں سنا اور آگے کر دیا لیکن ان دنوں بہت زیادہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹیلی ویجن کی سکرین پہ چل رہی تھی تو کچھ دنے بعد مجھے موقع ملا کہ میں کوئی چینل لگاؤں تو بیش میں ان کی تھوڑی سی گفتگو بھی آ جائے تو جو جملہ میں نے ان کے موں سے پہلی دفعہ سنا زندگی میں وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جج یا قاضی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جرم کی نویت کیا ہے اور مجرم کے حالات کیا ہیں اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے متعدد لیکچرز میں بیان بھی کیا ہے تو یہ پہلا جملہ ہے جو میں نے ان کی زبان سے سنا اور یہ چونکہ حدود آڈیننس کے پس منظر میں تھا کہ حدود کی جو سزائیں ہیں وہ یوں معاملہ نہیں ہے کہ وہ سزا اگر کسی سے ہو گئی ہے تو اس پر لازمی حد ہی نافذ ہوگی دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے کیا اس نے اللہ سے اہد کر کے توڑا ہے اس کے جرم کی نویت کیا ہے لیکن میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی چیز کو تاثب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کیسے پریسیف کرتے ہیں حقائق کو میں نے جب وہ جملہ سنا تو میرے تن بدن میں ہاگ دوڑ گئے میں نے کہا یہ صاحب تو بہت گمراہی کی بات کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے اگلے دن ڈسکشن بھی ہوئی اپنے دوستوں سے اور میں نے کہا انشاءد لکھا بھی کہ آج کل ایک صاحب منظر عام پر آئے ہوئے ہیں اور وہ دین کے اوپر دادے تحقیق وصول کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے آپ دیکھی گا کہ ان کا کہنا کیا ہے اور میں کیسے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا کیا ہے تو میں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اڈلٹری یعنی زنا جیسے قوی اور شنی جرم کا ارتکاب کر لے تو اس کو قاضی کے پاس پکڑ کے لائے جائے گا تو قاضی اس کو محبت سے اپنے پاس بٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے تو کہیں تم اس نازنی حسینہ کے ظلفے گرا کے حسیر تو نہیں ہو گئے تھے کہیں تمہیں اس کی ہور جیسی آنکھوں نے متاثر تو نہیں کر دیا تھا کہیں اس کی شباہت اور اس کی چہرے کی خوبصورتی نے تمہارا دل تو نہیں مولیا تھا تو اگر وہ آگے سے کہے ہاں تو قاضی کہے گا کوئی بات نہیں اور اس کی کمر پہ تھپکی دے گا اور کہے گا آئندہ احتیاط کر لے تو میں نے ان کی اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا یہ اصل میں معاشرے کے اندر اس نویت کے جو کبیرہ گناہ ہیں اور فوائشات ہیں ان کی توجیہ کر رہے ہیں ان کو عام کرنے کے لئے یا ان کو پھیلانے کے لئے یا ان کی نویت اور جرم کی جو انٹینسٹی ہے کم کرنے کے لئے یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ سزا نہیں دے گا بلکہ قاضی اس کی ایک طرح سے ہنسلہ افضائی ہی کرے گا خیر ہے ہو جاتا ہے آئندہ مت کرنا جاؤ کرتا تو میں نے جب یہ حرکت فرمائی تو اس کے بعد مجھے میرے عدگر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بہت ہنسلہ افضائی کی بڑی پذیرائی کی اور کہا کہ یہ ٹی وی پر آنا شروع ہوئے ہیں تو کیوں نہ تم اس بات کی تیاری کرو کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو پیش کرتے ہیں ان کا بھی انہی براہین قاتے کے ذریعے قلعہ قمع کیا جائے جو تم نے پیش کی ہیں اور ہم تمہاری اس میں پوری مدد بھی کریں گے میرا چونکہ پسمنظر جدید تعلیم کا تھا اور مجھے ہمیشہ سے یہی سمجھایا گیا تھا کہ آپ جب کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ اس کے استدلال کی صداقت اور میرٹ پر لیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے لیکن مدرسے کے ابتدائی سالوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مذہب کے معاملے میں یہ جو چیز ہے اس کو ہم اختیار تو کریں گے لیکن اس درجے میں نہیں کریں گے جس درجے میں ہمیں کرنے کی صلاحیت فرام کی گئی ہے یعنی مذہب ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں نے محنت کر دی ہے اس کے دلائل بھی مرتب ہو چکے ہیں اب جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دلائل کا فہم حاصل کیا جائے نہ کہ یہ ہے کہ ان دلائل کو پرکھا جائے کیا وہ دلائل ٹھیک تھے بھی تو مجھے جب یہ انکریجمنٹ ملی لوگوں کی طرف سے انکریج کیا گیا تو میں نے ان کی کتابوں کو خریدا اور دیکھا کہ کیا کیا ان کا ڈیٹا مجسر ہے اس کو پڑھا جائے انہی دنوں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں اور وہ آن لائن آ جاتی تھی ہر ہفتے ان کی جو ایک نشست تھی دوہزار چار میں تو اس کو بھی میں نے سننا شروع کیا تو جس وقت میں نے اس کو سننا شروع کیا تو اس نشست کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اپنے تعلیموں سے وہ مخاطب ہیں کہ دیکھئے یہ علم کا ایک سفر ہے جس میں بہت کچھ میں آپ سے سیکھوں گا اور بہت کچھ آپ مجھے سکھائیں گے تو میں نے جب یہ جلم جملہ سنا تو ایک منٹ کے لئے بہت متردد ہوا کہ اب تک کیا جو میرا پس منظر ہے تعلیم حاصل کرنے کا اس میں یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بتایا گیا یعنی علم کا بھی کوئی سفر ہوتا ہے اس میں لوگ ساتھ مل کے چلتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے اس غلطی کی نشاندہی کوئی شاگرد بھی کر سکتا ہے اور جب وہ نشاندہی ہو جائے تو اپنی آراز سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے تو مجھے ایک بہت ایک جس کو آپ کہتے ہیں اجنبی خیال لگا یہ تو خیر میں نے اس کو سننا اور پڑھنا شروع کیا جب میں نے اس کو سنا پڑھا کچھ ابتدائی سوالات پیدا ہوئے تو میں اپنے جو جلیل قدر علماء جن کی میں آج بھی بہت عزت کرتا ہوں ان کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا کہ ان کی کچھ سوالات ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں اور مجھے ان کا جواب جو ہماری فکر ہے اس میں مل نہیں رہا تو آپ اس میں میری کو جو رہنمائی کریں تو ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی اجاعت اس لیے دی دی کہ آپ ان کی کوئی چیز نکال کے لائیں اور ہمیں بتائیں بھئی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ کمزور پہلو ہیں جن کو ہم گرفت کریں نقط کریں لوگوں کو بتائیں کہ ایک نئی گمراہی معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے لیکن آپ جس انداز سے ان کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو لگ رہے ہیں آپ تو ان سے مروب ہونے شروع ہوگئے تو میں سچی بات آپ سے ارس کرتا ہوں کہ اس رویے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک طرف دلیل ہے اور دوسری طرف خوف ہے اس سے پہلے میری غامدی صاحب کی فکر میں دلچسپی یا ان کے افکار و خیالات سے وابستگی تھی ایک نویت کی کہ ایک نئی فکر ہے جس طرح ہم اور دسیوں چیزیں پڑھتے ہیں ان میں انوالف بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب مجھے یہ تاثر ملنا شروع ہوا کہ کسی بھی علمی سوال کہ جواب آپ اس انداز میں دیں کہ کہا جائے کہ آپ مروب ہوئے بغیر ان کو پڑھیں تو اس کے پیچھے کیا نفسیات کر فرما ہوتی ہے ایک اور بڑا واقعہ جو اس پورے سفر میں ہوا وہ یہ تھا کہ جتنی چیزیں میں نے دین کے حوالے سے پڑھی تھی مختلف افکار و خیالات تھے جن سے مجھے اختلاف بھی پیدا ہوتا تھا وہ کبھی بھی مذہب کے علم کی زبان میں نہیں پیش کی جاتی تھی مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کی بہت بڑے مفکر ہیں بڑے ذکی عالم گزرے ہیں ہماری تاریخ کے جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے بہت ان کا علمی کام ہے آپ اس کام کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مذہب کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں مذہب کی ری فارمیشن ری کنسٹرکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن ان کے استدلال کا جو رخ ہے وہ مذہبی نہیں ہے یعنی وہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ایک آدلانہ سماجی نظام ہے ایک جسٹ سوسائیٹی کا قیام ہے جس کو سامنے رکھ کے وہ مذہب کے اوپر غور کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ سر سید احمد خان صاحب کے کام کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاص اہد میں سائنس کی جو منحاج ہے پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مذہبی افکار کی توجیہ اس کی روشنی میں کر دینی چاہئے جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہب کے اوپر جو ایک مختلف آرہ سامنے آ رہی ہے اس کی بنیاد کوئی مذہبی بنیاد نہیں